اس دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں مشکلات سے بچنا ممکن نہیں ہے مشکلات ان دو بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے جن کا اس دنیا کے ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری چیز آسانیاں ہیں جو ہر انسان کو پسند ہیں سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے ہمارے اس مسئلے کا حل بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ مشکلات کے بارے میں خدا کا منصوبہ سمجھا جائے مشکلات خدا کی اسکیم میں دو مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈالی گئی ہیں ایک یہ کہ عام حالات اور آسانیوں میں انسان کا ذہن پوری طرح فعل نہیں ہوتا لیکن جب مشکل آ جاتی ہے تو انسان کا ذہن دیگر آسا کے ساتھ پوری طرح فعل ہو جاتا ہے چنانچہ جو انسان مشکلات میں پریشان ہونے کے بجائے انہیں خدا کی اسکیم کا حصہ سمجھ کر بطور چیلنج لیتے ہیں وہ اپنے ذہن اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں یہ صلاحیت ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتی ہے جس کے بعد انسان بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے چنانچہ مشکلات کو چیلنج سمجھنا ہی مشکلات سے نکلنے اور زندگی میں کامیابی کا راز ہے مشکلات کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان آسانی میں خدا فراموش ہو جاتا ہے یہ مشکل ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے انسان جو مقام بڑی سے بڑی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا وہ مشکل پر صبر کرنے اور اسے حوصلے کے ساتھ جھیلنے کے نتیجے میں حاصل کر لیتا ہے اس بات کو سمجھنے کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ انسان ہر حال میں ہر مشکل کا حل نہیں نکال سکتا لیکن جب وہ صبر کرتا ہے تو آخرت میں بڑے عجر کا حقدار ہو جاتا ہے چنانچہ مشکل آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے مشکل دراصل دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نام ہے ابو یحیی